اسلام علیکم فرنز میں آپ کو پوسٹ پہ بتا چکی تھی کہ میں ایک کرسمس سپیشل ڈوبٹہ بناوں گی اس ڈوبٹے کو آپ ایزا فرانگ بھی بنا سکتے ہیں آپ اس کو ایزا ساری بھی بنا سکتے ہیں اور ایزا کرتی ڈیزائن بھی ڈیزائن کر سکتے ہیں کیونکہ مین جو ہے وہ ڈیزائننگ ہم کر رہے ہیں میں کیونکہ ڈوبٹہ ڈیزائنز آپ کو دکھاتی ہوں تو میں آپ کو اس پوم میں دکھا رہی ہوں اس میں ہم نہ صرف آپ کو ٹیسلز بنانا سکھائیں گے بلکہ ایک بہت ہی خوبصورت سا اور یونیک سا ڈوبٹہ بنانا سکھائیں گے تو چلے فرنز اب ہم اپنا ڈوبٹہ بنانا شروع کرتے ہیں اور میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے کس طرح سے اس کو بنانا ہے so get ready now friends 2.5 میٹرز کا میں نے ریڈ ڈوبٹہ لے لیا ہے ٹھیک ہے اور آپ چاہے تو چھوٹا بھی بنا سکتے ہیں فرنز ہمارے بہت سارے سبسکرائبرز ہیں جو کہ ہمیں بہت کومنٹس کرتے ہیں تو میں اب ٹاپ سبسکرائبر کا نام اور ان کا کومنٹ ضرور شیئر کروں گی اپنی ویڈیو میں تسمیہ سلک ساری جو ہے وہ ایسی ہماری سبسکرائبر ہیں ٹاپ کی سبسکرائبر ہیں ہماری ہر ویڈیو دیکھتی ہیں لائک کرتی ہیں اور کومنٹ کرتی ہیں تو تھینکیو سو مچ تسمیہ سلک ساری کہ آپ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہیں اور ہمیں سپورٹ کر رہی ہیں فرنز اس کے علاوہ آپ کو ریڈ ریبن چاہیے میں آپ کو آگے بتاؤں گی کہ آپ نے یہ کس کے لئے یوٹیلائز کرنا ہے اس لئے آپ کو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہوگا تاکہ آپ کو یہ پتا چل سکے کہ ہم ٹسلز کیسے بنائیں گے ٹسل بھی خود بنائیں گے فرنز اب یہ کچھ پلاسٹک کے آپ کو چھوٹے چھوٹے فلاورز مل جائیں گے جو سٹار شیپ میں بھی ہوتے ہیں اور فلاور شیپ میں بھی ہوتے ہیں تو یہ آپ نے خرید لینے ہے بہت سستے مل جاتے ہیں بزار سے آپ جائیں گے آپ کو ضرور لیس والی دکان سے آپ کو مل جائیں گے تو یہ آپ نے ہتولہ کے حساب سے لے لینے ایسی طرح یہ دیکھیں اس طرح ایک سمپل پلین پلاسٹک کا میرر ٹائپ سا ایک جو ہے وہ سٹار آتا ہے تو وہ آپ نے لے لینا ہے سٹار بینز کے بٹن سا آتا ہے اب ہم آپ کو پہلے پیٹرن سکھا دیتے ہیں آپ نے چھوٹے چھوٹے دورز لگا لینے ہیں خود دسٹنس میجر کر کے کہ آپ نے جو ہے وہ کس طرح کا پیٹرن بنانا ہے ٹھیک ہے تقریباً ایٹ انچز کا گیپ رکھ کے آپ پورے ڈوبٹے پر اس طرح سے لائنز لگا لیں گے دونوں سائیڈوں سے ایٹ انچ کا دسٹنس رکھ لیں تو وہ زیادہ ایزی لی بن جائے گا اب فرنس جو ہم ڈیزائنز آپ کو بتاتے ہیں اس کو آپ ایزا ساڑی فروک اور اور بھی ڈیفرنڈ ڈیزائنز سیلیکٹ کر سکتے ہیں فرنس اب آپ کو آگے کلیئر نظر آجے گا کہ ہم نے اس کے ساتھ کس طرح سے ڈیزائننگ کی ہے اب فرنس جو بڑا والا جو میں نے پلاسٹک کا جو ایک وہ لیا تھا میرر ٹائپ سا ایک لیا تھا لگانے کے لیے تو وہ گلو گن سے میں نے اس پر چپکا دینا ہے اس طرح آپ نے جو ڈیسٹنس رکھا تھا وہاں آپ سارے ان کو چپکا دیں پورے ڈبٹے کو ہم نے کور کرنا ہے اس سے اور اسی سے فرنس آگے میں آپ کو فلاور بنانا بھی سکھاؤں گی اب ہم دو ہی چیزوں کو یوٹیلائز کر کے بہت سستا سا گھر میں ڈبٹا بنا سکتے ہیں فینسی سا اسی ڈبٹے کو آپ پلیک کے اوپر بھی بنا سکتے ہیں جس کے اوپر آپ سلور یہ لگائیں گے تو یہ بہت ہی پیارا لگے گا اب آپ سکرین شوٹ یہاں پہ لے لیں تاکہ آپ کو پیٹرن اچھے سے پتا چل جائے کہ آپ نے کیسے یوز کرنا ہے اور کس طرح سے بنانا ہے اب جو چھوٹے والا ستارہ تھا وہ آپ نے لینا ہے اور وہ اپنے اندازے کے مطابق سب کے ساتھ بیچ میں اتنا فیل کرنا ہے کہ ایزیلی آ جائے یعنی آپ دو کے بیچ میں لگا سکتے ہیں دو بڑے جو میرر آپ نے رکھے ہیں ان کے ساتھ آپ بیچ بیچ میں یہ چھوٹے چھوٹے لگا دیں لیکن یہ نہ ہو کہ ایک جگہ کو آپ زیادہ کور کریں اور دوسری جگہ کو زیادہ کور نہ کریں تو یہ دھیان رکھے گا کہ اگر آپ ایک سپرٹ نہیں ہیں تو فرس ٹائم کام کرے ہیں تو آپ حساب لگا لیں پہلے میجرمنٹس لے لیں یہ فرنس میں نے ان سب کو لگا لیا ہے اسی طرح آپ نے پورا ڈوبٹا کور کر لینا ہے اب فرنس آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے سائٹ پہ ایک فلاور بنایا ہوا ہے اس کو بنانا بہت آسان ہے اب جیسے کہ یہ چھوٹے والے ستارے تھے اس کو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کے آس پر سارا سے کور کر لینا ہے یہ آپ کا اس طرح سے فلاور تیار ہو جائے گا اب جتنے بھی آپ نے بڑے والے پلاسٹک کے جو میررز لگائے ہوئے ہیں ان سب کو آپ نے اس طرح فلاور شیپ دے دینی ہے آپ چاہے تو آپ کروس میں دے سکتے ہیں اور آپ چاہے تو آپ اسے فلاور شیپ میں بنا سکتے ہیں آپ چاہے تو اسے راؤنڈ شیپ میں بنا سکتے ہیں so it's all up to you کہ آپ نے کس طرح سے بنانا ہے ٹھیک ہے میں اس کو سمپل فلاور کی شیپ دے رہی ہوں کیونکہ پھر اس کے لیے مجھے زیادہ بیٹس کا یوز کرنا پڑے گا زیادہ ستاروں کا یوز کرنا پڑے گا اب اس میں آپ کو سٹار فارم میں بھی مل جائیں گے اس میں آپ کو آلف ٹائپ کا جو ایک ایمیج ہوتا ہے ویسا بھی مل جائے گا بہت ایزیلی مارکٹ سے یہ چیزیں آپ کو آویلیبل ہوں گی تو یہ آپ کا ایک بہت ہی سستہ ڈوبٹہ گھر میں آپ بنا لیں گے جبکہ اگر آپ فینسی ڈوبٹے خریدنے جاتے ہیں تو وہ آپ کو بہت مہنگے پڑتے ہیں اور سب سے بڑی بات کہ چیز بنا کے آپ کو جو خوشی فیل ہوتی ہے وہ بہت اچھی چیز ہے یہ پرنس اس طرح سے بنے بنا لی اب میں آپ کو ٹسل بنانا سکھاتی ہوں جو ریبن میں نے آپ کو سٹارٹ میں ریڈ ریبن دکھایا تھا اس کو آپ نے یوٹیلائز کرنا ہے اور گلو گن سے آپ نے یہ جو بڑا والا جو پلاسٹک کا میرر ہے وہ آپ نے اس کے اوپر چپکانا ہے اس کے اوپر پھر ایک اور میرر چپکانا ہے یہ دیکھیں کوائن سے بن جائے گا یہ ایک اس طرح میں دوبارہ یہ بناوں گی اب یہ فور کورنرز کے لیے مجھے اس طرح کی ٹسلز تیار کرنے ہیں ٹھیک ہے فور کورنرز کے لیے اس طرح سے آپ نے اس کو ڈیزائن بنا دیا ڈیزائن دے دینا ہے جب آپ یہ بنا لیں گے تو اس کو آدھے گھنٹے کے لیے چھوڑ دیجئے گا جب یہ مضبوط ہو جائے تو اس کے بعد آپ نے اس کو جو آپ نے دوبارہ ریڈی کیا ہے ان کے کورنرز میں آپ نے یہ اٹیچ کر دینے ہیں سوئی دھاگے سے کرنے ہیں نیڈل سے کرنے ہیں ٹھیک ہے اور وہ کس طرح اٹیچ کرنے ہیں وہ بھی ہم آپ کو آگے پورا ٹیٹوریل دکھائیں گے کہ آپ نے اس کو سٹچ کس طرح کرنا ہے یہ فرنز ہم چھوٹے والے ستارے بھی ایڈ کر دیتے ہیں تاکہ یہ بالکل جو ہے اس کا اور دوبارہ کا آپس میں ایک کنیکشن نظر آئے آپ کو ٹھیک ہے یہ آپ کی اس طرح سے ٹسل ریڈی ہو جاتی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اس طرح کی آپ نے فور بنا لینی ہے ٹھیک ہے اب جوڑنے کے لیے مجھے پہلے اوپر اس کا ایک ونگ سا بنانا ہے تاکہ اس سے میں ایزیلی اس کو دوبارٹے کے ساتھ کنیکٹ کر سکوں تو یہ میں نے اس طرح سے ریبن کو جو ہے وہ جوڑ لیا ہے اب آپ نے تقریباً آدھے گھنٹے ان کو بنا کے چھوڑ دینا ہے آدھے گھنٹے کے بعد ہم ان کو دوبارٹے کے ساتھ اٹیچ کریں گے ٹھیک ہے چلیں فرنس اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے یہ جو میرا بہت ہی پیارا سا خوبصورت سا ڈوبارٹہ ریڈی ہو چکا ہے اس کے جو کونے ہیں آپ پیکو کروا لیجئے گا ٹھیک ہے میں جلدی میں بنا رہی ہوں میں نے ابھی پیکو نہیں کروای میں بعد میں کرواوں گی آپ پہلے کروا لیجئے گا پیکو اور سمپل پلین پیکو کروا لیجئے گا اب آپ نے اس ٹیسل سے وہ جو ہم نے ریبن لگایا تھا اس کو یوز کر کے آپ نے اس کو ڈوبارٹے کے ساتھ اس طرح سے باندھ لینا ہے ٹھیک ہے نیڈل میں آپ نے دھاگا ریڈ استعمال کرنا ہے بہت فرق پڑتا ہے کہ آپ کس کلر کا دھاگا یوز کر رہے ہیں اپنی سٹیچنگ کٹنگ کے لیے یہ کرنے کے بعد آپ اینڈ میں اس کو ایک نوٹ دیں گے اور نوٹ دینے کے بعد آپ اس کو اتار لیں گے ٹھیک ہے پھر بیک سے آپ نے دو نوٹس دینے ہیں اور یہ ہم نے ریڈی کر لیا یہ فرنڈز آپ کا ایک ریڈی ہو گیا ہے اب آپ نے دوسرے کورنر میں بھی سیم اسی طرح کا آپ نے لگا دینا ہے ٹھیک ہے جو کہ میں آپ کو آرڈی بتا چکنی اس طرح آپ نے بیچ میں رکھنا ہے اور سوئی دھاگے سے نیچے سے ہم سوئی لے کے آئیں گے اور اس کو ہم اس کے ساتھ بلکل اٹیچ کر دیں گے اوپر آپ نے پانچ چھ نوٹس لگائے اور نیچے آپ نے دو نوٹس لگانے ہیں اس طرح یہ آپ کا مضبوط ہو جائے گا اور یہ گرنے کا خطرہ بھی نہیں ہوگا کہ یہ گرنا جائے اس لئے آپ نے اس کو بہت ہی اچھے طریقے سے اس کو جوڑنا ہے دیکھیں میں نے انڈ سے بھی اس کو بند کر لیے یہ دیکھیں ٹیسلز لگ گئے اس کے بعد ہم اس کی پیکو کرا لیں گے اور یہ بہت ہی پیارے ہیں کسی کو یقین نہیں ہوگا کہ یہ آپ نے خود ڈیزائن کیا وائے ڈوپٹا بلیو می فرنس یہ اتنا نیٹ اور کلین بنا ہے کہ اس میں بالکل ایسا نہیں لگ رہا کہ جیسے آپ نے گھر میں خود بنایا ہو تو اگر آپ اس کو سوچیں کہ بلیک پہ بنائیں بلو پہ بنائیں سلور اوپر یہ یوز کریں آپ کو گولڈن میں بھی یہ مل جائیں گے موسیلی یہ سلور کلر میں ہوتے ہیں تو سلور بلیک گولڈن سلور ان سب کا کنٹراسٹ اتنا خوبصورت لگے گا کہ آپ بلیو می کہ بہت پیارا لگے گا آپ کا ڈوپٹا تو اپنی ڈوپٹے کو اسی طرح آپ فروک بناتے ہیں تو فروک کو بنانے کے بعد آپ ان کو اس کی اوپر لگا سکتے ہیں اسی طرح آپ ساڑی بناتے ہیں اس کا پلو بنا سکتے ہیں اس طرح کا پوری ساڑی آپ اس طرح کی ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں اپنی سمپل پلین شیفون کی ساڑی یہی چیز ہم نیٹ کے ساتھ سکت شیفون پہ کورٹن پہ اور ڈیفرنٹ کپڑوں پہ کر سکتے ہیں تو یہ ٹسل دیکھیں ٹسلز بنا سکتے ہیں آپ سمپل ٹسلز بنا کے لگا لیں تو یہ بہت زیادہ کیریٹیو اور خوبصورت نظر آئے گا تو فرنس آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی دوپٹا اچھا لگا اگر اچھا لگا تو ہمارے اگر آپ اور دوپٹا ڈیزائنز دیکھنا چاہتے ہیں تو پلیز ووچ می دوپٹا ڈیزائن بوتیک سٹائل دوپٹا ڈیزائن پلیلسٹ ٹھیک ہے پلیلسٹ میں آپ جائیں گے وہاں آپ کو مل جائے گی وہاں آپ کو اور بھی بہت سارے دوپٹا ڈیزائنز میرے دیکھیں گے پلیز ان کو ضرور دیکھئے گا اپریشیٹ کیجئے اور بتائیے گا آپ کو کون سا والا دوپٹا پسند ہے سب سے زیادہ بہت ہی زبدیس ویڈیو آ رہی ہے کل اس لئے پلیز ہمارے ساتھ رہیے گا if you are not my subscriber do subscribe because there are so many things are coming which are going to be very beneficial for you thank you so much for watching اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیجئے گا سبسکرائبر نہیں ہے تو سبسکرائب کر دیجئے گا اور ہماری نیکس ویڈیو تک ویڈ کیجئے گا اور کمیونٹی میں ضرور چیک کیے کریں وہاں میں اپ ڈیٹ کرتی رہتی ہوں آپ کو تو وہاں پہ جو ہے وہ اپ ڈیٹس آپ کو ملتی رہیں گی thank you so much for watching اللہ حافظ